السلام علیکم ویورس تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار یہ بہت ہی دیلیشیس اور آثینٹک یہ میٹھے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو عید میں آپ اسے بنائیں گے تو یہ پرفیکٹ آپ کا عید کا یہ ڈیزرٹ ہوگا یہ اتنے مزی کی بنتی ہے اور یہ اتنے شاہی طریقے سے بنتی ہے کہ اس کا میٹھا جو ہوتا ہے یہ ہر لوگ پسند کرتے ہیں چاہے شادیوں پارٹے کے مینیوں میں ہو یا پھر کوئی اور فیسٹیبل ہو یہ سارے میں یہ میٹھا بیسٹ ہوتا ہے تو بچ میری کوشش ہے آپ کو آسان سی ریسپی دے سکو تو مجھے سپورٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں وہ بھی بلکل فری میں اور ویڈیوز ریسپیز اچھی لگے تو فرینڈ اور فیملی گروپ میں زیادہ شیئر کریں تو ہم اپنے چینل میں ایک سریز چلا رہے ہیں تیس دن کی تیس ریسپی جس میں ہم ہر دن ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو چھے سے آٹھ کے بیچ میں ہم ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے تو اس سریز میں جھوڑ کر آپ ڈیفرنٹ کسیم کی ریسپیز آسانی سے گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں اور اسے خوب انجوائی کر سکتے ہیں تو اس سریز سے جھوڑنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل اکم ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو آپ فری میں انجوائی کر سکے تو اور فرینڈ اور فیملی گروپ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سریز سے جھوڑ سکے اور ڈیفرنٹ کسیم کی ریسپیز آسانی سے گھر بیٹھے سیکھ سکے تو چلیے بنا لیتے ہیں آج کا یہ اید ایشپیشل ڈیزرٹ تو اسے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے گاجر تو میں یہاں پہ ایک کلو گاجر لے رہے ہوں تھوڑے بڑے بڑے سائز میں اگر یہ والی گاجر آپ کو نہ ملے تو وہ اورینج والے جو گاجر ہوتے نہ دیسی گاجر وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ تھوڑے موٹے موٹے ہوتے ہیں اندر کا جو وائٹ پارٹ ہے اس طرح سے تین حصوں میں چار حصوں میں کٹ کر لیں اور یہ وائٹ پارٹ کو نکال دیں کیونکہ یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا تو یہ اس طرح سے آپ کر لیں یہ سارا گاجر ہمیں بڑے بڑے کٹ میں کر لیں ہیں اور وائٹ پارٹ کو اس طرح سے کٹ لیا ہے تو اب ہمیں لے لینا ہے ایک بڑے سا ککر اب اس میں ہمیں ڈال دینا ہے دیسی گھی تو دیسی گھی میں یہاں پہ ڈال رہا ہوں گھر کا بنا ہوا گھی اور گھر کا گھی آپ کیسے بنائیں آسانی طریقے سے آپ گھر کے جو دودھ آتے ہیں ڈائری والے اسی سے آپ ہفتے بھر کا ملائی سے آپ آرام سے آدھا کیجی گھی نکال سکتے ہیں یہ آپ ضرور بنائیں میرے چینل میں اس کے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئے آپ وہاں سے چیک کر لیں بینا پیسے بینا کچھ تام جھام کیے ہوئے آپ گھر کا دیسی گھی کیسے بنائیں یہ سارا ریسیپی میں نے اپنے ویڈیو میں دی ہوئی ہے ہمارے یہاں کبھی بھی باہر سے گھی کھرید کے نہیں کھا جاتا ہم لوگ گھری میں بناتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ گھی ڈال دیا ہے اس کے بعد یہ جو بڑے بڑے گاجر ہم نے کٹ کر لیے تھے اسے ہمیں دو سے تین منٹ اچھے میڈیم فلیم پہ لگاتار بھون لینا ہے اب یہاں پہ ہمیں لے لینا ہے گھر کا ملائی میں گھر کا ملائی لے رہی ہوں یہاں پہ صرف ایک کپ اور اسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سے چار ٹیبل اسپون کے قریب یہاں پہ دودھ ہے دیکھیں ملائی اس طرح سے ہمارا گھر کا فریش ملائی ہم نے یہاں پہ لیا ہوا ہے تو یہ دو دن کا میرا ملائی ہے آپ فریز میں رکھ لیں یہ آرام سے ہو جاتے ہیں تو اس میں دودھ میں میں نے یہاں پہ دودھ سمیت میں نے چار ٹیبل اسپون دودھ کے آس پاس ہوگا اب یہاں پہ جب گاجر اچھے سے بھون جائے یعنی تین سے چار منٹ کے قریب اب یہاں پہ وہی ملائی ایک کپ میں نے جو دی ہے وہ ڈال دینا ہے اب یہاں پہ لیڈ لگا دینا ہے اور اسے دھیمی آج میں دو سے تین سیٹی ہمیں کر لینا ہے جی ہاں اسے دھیمی آج میں رکھیں کیونکہ ہم نے اس میں دودھ وغیرہ ڈالا ہے تو یہ آپ کر لیں آپ دیکھیں یہاں پہ تھوڑے سے لگاتار اسے بھون لینا ہے دیکھیں ایک دم سوفٹ سے ہمارا گاجر ہو گیا ہے ایک دم میسی سا ہو جارہا چمچ سے تو ہمیں اب کیا کرنا ہے اس طرح سے میسر لی لینا ہے یا آپ کے پاس دلبٹی وغیرہ ہوتے وہ آپ لی لیں یا کوئی چاڑی برطن والے چمچ جو ہوتے وہ لے لیں تو میں یہاں سے آلو میسہ جو ہوتا ہے وہ اس سے لے لے رہی ہوں اور اس طرح سے میس کر دے رہی یعنی کہ کر لے رہی ہوں یہ اب ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑے دیر یہاں پہ بھوننا ہے دیکھیں ایک دم ہمارا سوفٹ سا یہ ایک دم پرفیکٹ سا ہمارا یہ ٹیکشر ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہمیں ڈال دینا ہے چینی تو میں نے یہاں پہ ایک کلو گاجر میں واں تھڑ کپ یہاں پہ چینی ڈالا ہے یعنی ایک کپ سے تھوڑا سکم ڈالا ہے آپ میٹھا اپنے حساب سے ڈال لیں یہاں پہ اور یہ اتنی مزی کی بنتی ہے اور یہ جو میٹھا ہے یہ ہر اوکیزن میں ہر فیسٹیبل میں یہ دیکھیں گھی یہاں پہ ڈال دینا ہے اچھے سے بھون لینا ہے اب اس میں ہمیں ڈال دینا ہے ایک دو فریش تاجہ الائچی کا پاڑر تو یہ تھوڑا سا چھلکے سمیت میں ڈال دی نہیں اس کا فلیور بہت ہی اچھا سا آ جاتا ہے اب یہاں پہ ڈال دینا ہے کیوڑا جل تو کیوڑا کیا کرے کی جو دودھ پھاڑ کے بس صرف چھینہ استعمال کر لیں تو پانیر اگر انکیس نہیں ہے آپ کے پاس تو اس طرح سے آپ چھینہ کر لیں تو میں پانیر کو اس طرح سے ہاتھوں سے کرش کر لی یعنی کدو کس کر لی اب ہمیں یہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ ون اچھی لگے تو فرینڈ اور فیملی گروپ میں زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس ریسیپی کو انجوائی کر سکیں تو بس دیکھیں میں کیک کے طرح اسے ڈیکرویٹ کر رہی ہوں کیک کے لیئر میں موٹے سے کر لی اوپر سے پیستے وادام اور کاجو اور پنیر جو ہم نے کدو کس کیا اس طرح سے گارنش کر لی ہوں تو لگ رہا ہے نا بلکل کی یہ کیک تو یہ ڈیزرٹ آپ اس عید کے موقع میں ضرور ٹرائے کریں امید کرتی ہوں آج کا یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یدی ریسیپی پسند آتی تو ہمیشہ کی طرح فرینڈ اور فیملی گروپ میں زیادہ شیئر کریں اور اتنی محنت کے بعد ایک لائک تو بنتا ہے اور ہاں چینل میں پہلی بار ہیں تو آپ سے میری ہیمبل ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھ سے جڑے اور میری ہوس لاب بڑھائیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اسی طرح کی ریسپیز آسانی سے لاتی رہوں تو چلتی ہوں پھر ملتی ہوں ایک مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے خیال رکھیں تو جلدی سے جائیں بنائیں کھائیں کھلائیں اور ہاں آپ کہاں سے واج کر رہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ میں آپ لوگوں کو تھانکس کہ سکوں تو چلتی ہوں پھر ملتی ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ